اسلام علیکم پچھلے ایک ہفتے سے میں یہ میسیجز دے رہا ہوں جو کہ ایم ڈی کیٹ ایکزیم کے متعلق ہیں اور کل ایم ڈی کیٹ کا ایکزیم ہوا یعنی میڈیکل کالج میں داخلے کا جو ایکزیم ہے تو تقریباً اسی ہزار کے قریب چھتر ستتر ہزار کے قریب بچوں نے امتحان دیا جس میں سے تقریباً پینتی سو بچوں کو داخلہ ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے ہوں گے کہ جو بچارے اس بات پر پریشان ہوں گے اور مایوس ہو گے کہ ان کا داخلہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کے وہ میرٹ پر وہ نہیں آئیں گے اس سلسلے میں یہ کچھ ضروری گزارشات ہیں ان گزارشات کے پیچھے میرا پینتیس سال کا تجربہ ایک میڈیکل ٹیچر کا اور ایک ڈاکٹر ہونے کا ہے اور میرا تجربہ ایک والد اور پیرنٹ ہونے کا ہے جس کے چار بچے ہیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کا داخلہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں ان کے پاس اب کیا چوائسز ہیں پہلی بات تو یہ سوچئے کہ بالکل بھی آپ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ فیلئر ہے کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بن سکے یا بی ڈی ایس ڈینٹل سرجن نہیں بن سکے جو اور آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک آپ پرائیوٹ میڈیکل کالج میں جا سکتے ہیں پاکستان میں پنجاب میں تین ہزار پانچ سو سیٹے ہیں سرکاری میڈیکل کالج کی تو ابھی ہزاروں سیٹیں موجود ہیں جو کہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں ہوں گی جو کہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں تاہم اس میں یہ ہے کہ یہ مہنگا ہے پاکستان کے اندر پرائیوٹ میڈیکل ایڈیوکیشن باہر کی پرائیوٹ میڈیکل ایڈیوکیشن سے وہ پرائیوٹ کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چوئیسز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوئیس ڈاکٹر آف فیزیو تھرائپی کی ہے ایک زمانے میں پورے ہسپتال میں ایک فیزیو تھرائپیسٹ ہوتا تھا جو ایسی دو تین مشینیں رکھ کر کسی مریض کی آرثوپیڈک کے پیٹنٹ کی برزش وغیرہ کروا دی لیکن اب یہ اتنی زیادہ پاپلر سپیشیالٹی ہے اور ہمیں اس بات کی اویرنس ہو گئی ہے کہ آرثوپیڈک کے لیے الگ سے فیزیو تھرائپیسٹ چاہیے فیزیکل تھرائپیسٹ چاہیے کارڈیک سرجری کے لیے الگ سے چاہیے پلمونالوجی ڈیپارٹمنٹ کے لیے الگ سے چاہیے بچوں کے لیے الگ سے چاہیے ایمرجنسی وارڈ کے اندر الگ سے چاہیے اور جیسے جیسے نئے ہاسپٹل بنیں گے اور پبلک کے ہاسپٹل جو ہیں وہ اپگریڈ ہوں گے جو سرکاری کالجز بھی ہیں اور پرائیویٹ کالجز بھی ہیں جن میں فیزیکل تھرائپیسٹ کے لیے ڈاکٹر آف فیزیکل تھرائپی ڈی پی ٹی جیسے کہتے ہیں اس میں داخلہ مل جاتا ہے اور یہ بہت اچھا پروفیشن ہے اس کے علاوہ ایک اور جو پروفیشن ہے وہ ہے فارماسیسٹ کا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ فارماسیسٹ بن کر آپ صرف سرکاری نوکری کے چکر میں نہ پڑھئے گا کیونکہ سرکاری نوکری کے اندر جوپز کم ہیں لیکن فارماسیسٹ بن کے آپ کے پاس بہت زبردست بزنسمن بننے کا اور انٹرپنیور بننے کا موقع موجود ہے آپ فارماسیسٹ بنیں اور اس کے بعد اپنا اپنی فارماسی کھولیں پاکستان میں بہت کم فارماسی آئے ہیں اور گورنمنٹ نے کانون بنایا ہے اور تھوڑا سا وہ پیچھے ہو گیا تھا مگر بہت جلد یہ کانون بن جائے گا کہ کوئی شخص میڈیکل سٹور یا فارماسی نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ خود فارماسیسٹ نہ ہو تو اگر آپ فارماسیسٹ بن جاتے ہیں اور پھر اپنی فارماسی چلانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لاکھوں روپیہ کم آ سکتے ہیں اس میں بہت پروفٹ ہے اور بڑا جائز پروفٹ ہے اور فارماسیسٹ بھی ایک بہت زبردست قسم کی آپشن ہے اگر آپ کا ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ہوا اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے اور سپیشیالٹیز کی جس میں چار سال کا ڈائیٹیشن کا اور نیوٹریشنسٹ کا کورس ہے اس کے علاوہ سپیچ تھرپسٹ کا کورس ہے اس کے علاوہ میڈیکل ٹیکنالوجیز ہیں اس کے علاوہ آپٹومیٹری ہے آپٹومیٹری چار سال کا کورس ہے جس میں آپ کی گریویشن ڈگری ہوتی ہے جس طریقے سے کہ ایم بی بیس گریویشن ڈگری ہوتی ہے جس میں آپریشن اور دوائیوں کے علاوہ جو آنکھوں کے لیے سیلیکٹ کرنا کہ کون سا لینز ہوگا کون سی آپ کی ریفریکشن کیسے ہوگی وہ آپٹومیٹری کی فیلڈ ہے اس کے علاوہ آڈیومیٹری یہ بہت زبردست سپورٹ سروس ہے ناک کان گلے کے ڈاکٹروں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسیس کریں کہ کسی کی قوت سماعت کتنی ہے تو اس کے لیے آڈیولوجی ایک فیلڈ ہے جو کہ ہر ہسپتال میں اس کی بہت ضرورت ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو بتایا بھر شہر میں کارڈیک سینٹر بن رہے ہیں کارڈیک سرجری کا شعبہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو ایک پوسٹ ایک کورس ہے جیسے کہتے ہیں پرفیوجنسٹ پرفیوجنسٹ وہ ٹیکنیکل آدمی یا خاتون یا مرد ہوتے ہیں کہ جنہیں دل کے آپریشن کے دوران جب مریض کا دل بند کر دیا جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کی سارے نظام کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کو ایک پرفیوجنس پرفیوجن کی مشین ہوتی ہے ہارٹ لنگ مشین اس کو چلانے کے لیے پرفیوجنسٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے اور چار سال کا کورس ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کا کورس ہے تو یہ وہ سارے فیلڈ ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویٹنری میڈیسن ہے جانوروں کا ڈاکٹر اب مجھے نہیں ملک بہاولپور کے اندر ایک یا دو ہوں گے جو پروپر ویٹ ڈاکٹر ہے تو اب جتنا ہمارا ذریعی نظام ہے گائیں ہیں بھیسیں ہیں اور دوسرے پرندے ہیں جیسے مرغیاں ہیں اور کچھ لوگوں نے شوقیاں جو اپنے توتے کبوتر وغیرہ پالے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلیاں ہیں کتے ہیں تو ان سب کے لیے ڈاکٹر چاہیے اور آہستہ آہستہ لیجسلیشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اور مجھے یاد ہے ہماری ایک کالیگ ہیں تو ان کا بلہ تھا جو کہ بہت بیمار ہو گیا اور اس کو یوتھنیزیا یعنی اس کو ٹیقہ لگا کے بیچارے کو ختم مارنے کی ضرورت پڑی کیونکہ وہ اس کو بیماری اس قسم کی ہو گئی تھی تو وہ یہاں سے ان کو ملتعان لے کے گئیں اور ملتعان میں اس ٹیقہ لگانے کے اور سارے کے انہوں نے پینتیس سو روپے اس کو دیئے یعنی پینتیس سو روپے ٹوٹلز ڈاکٹر کی فیز تھی جس نے ویٹ نے اس کو پروپر طریقے سے کیا تو ایک پروپر ویٹنری ڈاکٹر اس کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہے تو یہ بہت ساری آپشنز ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ڈاکٹر بنے وغیر نہیں رہ سکتا میں نے تو ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے تو پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ریپیٹ کرتے وقت آپ یہ یاد رکھئے گا کہ آپ ایک سال اپنا لگائیں گے اور اگلے سال اور وہ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ اور اگلے سال کے نئے بچے بھی شامل ہو جائیں گے تو کمپیٹیشن اور بھی زیادہ سخت ہو جائے گا تو یہ کچھ باتیں ہیں ان پر آپ غور کیجئے میرا تو یہ خیال ہے کہ بلکل وقت زائر نہیں کرنا چاہیے اور یہ ساری کی ساری گروہ کرنے والی سپیشیالٹیز ہیں میرا خیال ہے کہ آپ آڈیومیٹری کر لیں تو آپ کو بہت جلدی جوب مل جائے گی آپ فرض کریں گے پروفیونسٹ ہوں تو آپ کو جوب مل جائے گی بہت جلدی آپٹومیٹری میں آپ کر لیں تو آپ کو جوب مل جائے گی البتہ ایک بات ہمیشہ سے میں سب دوستوں کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں سٹورنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے دماغ میں گسا ہوگا ہے نا کہ مجھے سرکاری نوکری ہی مل جائے اس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کیجئے آپ اپنا جو بھی کام ہنر سیکھیں اس ہنر کو اپنے خود سیلف امپلائمنٹ کے تحت آپ اس کو استعمال کریں اور یعنی کسی کے نوکر ہونے کی بجائے آپ خود جوب کریئٹ کریں آپ کے ادارے میں مختلف ملازم کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں بہت ترقی کریں گے اور بہت گرو کریں گے اور دوسرے ایک بات یہ ہے کہ جو خدمت کا جذبہ ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ اسے طریقے سے کر سکتے ہیں اب جس شخص کی خدمت کرنا چاہیں آپ کو کون روکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو کرنے کے لیے تو یہ چند گزارشات تھیں کیونکہ کل سے مجھے کافی سارے دوستوں کی ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ جی میرے بچہ یا بچی اس کو داخلہ نہیں ہوا اس کے نمبر کم ہوئے وہ رو رہا ہے تو بالکل رونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایک راستہ ہے نا لیکن یہ دنیا تو ایک تلسم قدہ ہے اس تلسم قدہ میں بہت سارے راستے ہیں اور جس دروازے کو آپ کھولیں گے ایک نئی دنیا موجود ہوگی میری بہت ساری دعائیں ہیں ان تمام بچوں کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تینکیو